اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سیم اور آپ دیکھنے ہیں سیم ٹی وی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سٹار کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو دوستو جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کو یہ تو پروبلم آتی ہوگی یہ والی جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ جو دیکھیں لوکل ڈسک جو ہے وہ ان کی ریڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو پی سی ہے وہ سلو ہو جاتا ہے پی سی سلو ہو جاتا ہے وہ اچھے سے کام نہیں کرتا تو لوگ تنگ آکے اس کی ویڈیو کر دیتے ہیں تو دوستو اس کو ہم نے کیسے سالف کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار رہے گا یہ سارا میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں یہ جو لار رنگ کی جو سیڈ رائیو ہے اس کو ہم نیلے رنگ میں کریں گے آپ کے سامنے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے رکویسٹ آگے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ پہلے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آپ نے کنٹرول آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے رن یہ جو نیچے نے آپ کے پاس بروزر ہے یہاں پہ آپ نے رن لکھنا ہے آر یو این ایسے جب لکھیں گے تو اوپر یہ والا جو ہے آپ کے سامنے اوپن ہوگا رن ایپ اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے ٹی آر ٹبل ای ٹھیک ہے ٹری لکھنے کے بعد اس کو آپ نے کر دینا یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ٹری لکھا تو ٹھیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ڈیٹا وغیرہ جو ہے میرے ساتھ آپ سے ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو آپ ہی ٹری کریں اپنا سسٹم جو ہے فاسٹ کر سکتے ہیں اس طریقے کو زما کے پیشک آپ کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو ونڈو پلس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پری فیچ رنگ پہ آکے آپ نے لکھنا ہے پی آر ای ایف ای ٹی سی ایچ پری فیچ لکھ کے آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکے تو دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو فائلیں جو کافی زیادہ جو ہے کسی کام کی جو فائلیں یہ نہیں ہے جو انٹرنیٹ سے جو ہے ہم بروزم کہہ رہا کرتے ہیں وہ ڈیٹا وغیرہ یہاں پہ سٹور ہوتا رہتا ہے اس کو بھی آپ نے ساری فائلز کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیں کنٹرول کنٹرول آل کرنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک سو تارہاں جو ہے فائل تھی وہ ڈلیڈ ہو چکی ہے یہ میرے پاس جو فائل رن میں ہے اس کو ہم کر دیں گے کینسل ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کر دیں گے مینیم آز وینڈو پلس آرہ آپ نے دبانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹی 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 ٹ matched لکھنا ہے ٹیمپ کے آگے بھی آپ نے فیصل لگا دینا ہے کانٹرول فائیو کی مذہب سے اور پیچھے بھی ٹیمپ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو کے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہماری جو فائل ہے کمپیوٹر کے اندر پڑے ہوئی یہ دیکھیں اس کو ہم ڈلیٹ کر دیں گے یہ جو لوکل فائل تھی اس کو ہم نے کر دیا ڈلیٹ جس کی یہ پہلے جو ہے پی سی کے اندر سٹور ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ہار ڈریو ہے بھول ہو جاتی ہے اور ہمارا پی سی جو اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سرویس ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے لکھا سرویس اپ آ چکا ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے جانا ہے ونڈو اپ ڈیٹس ونڈو اپ ڈیٹس یہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ونڈو اپ ڈیٹس آ چکا ہے اس کی اوپر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یہ مینویل ہے اس کو آپ نے آپ کے پاس آٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے میرے پاس مینویل ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے ڈیسیبل ٹھیک ہے یہ جو ہے ونڈو آٹومیٹک جو ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹ رہتی ہے اور فال تو فائلے ہاں اندر ڈاؤن لوڈ کرتی رہتی اس کو آپ نے ڈیسیبل کر کے اپلائے کرنا ہے اپلائے کر کے آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکے ٹھیک ہے یہ ڈیسیبل ہو چکی ہے تو ابھی یہ اپ ڈیٹ کو اپشن نہیں مانگے گی اس کو آپ نے یہاں سے کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کلوز ہو چکا آپ نے ریسیکل بن پہ جانا ہے اس کو یہاں سے آپ نے ڈلیٹ آل جو بھی فائلیں ہم نے ڈریٹ کی ہیں یہ ڈیلٹ کر دی اس نے اس کے بعد آپ نے اپنے پی سی کے اندر جانا ہے یہ دیکھیں میرے پاس اتنی سپیس آ چکی ہے آپ نے ابھی جانا ہے ونڈوز میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لوکل ڈکس کے اندر آپ نے جانا ہے ونڈوز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیچے جانا ہے یہاں پہ سوٹ ویر دیسٹریبیوشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈونلوڈ پہ کلک کر کے یہاں سے سلیکٹ آل کر کے اس کو بھی آپ نے یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی جو ہے ایم بیس نے آپ خود چیک کر سکتے ہیں جو بھی ڈونلوڈ ہوتی رہتی ہے اس کی جو جتنی بھی فائلیں ہیں یہ ڈلیٹ کرے گا اپنے اندر سے تو اس طریقے کو آپ ازمائیں انشاءاللہ آپ کی جو ہے ڈسک سپیس جو ہے کم ہو گی آپ کو پی سی رن کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی تو اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فائل جو ڈونلوڈن کی جتنی بھی فائلیں آپ نے یہاں سے ڈلیٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ڈلیٹ ہو رہی ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے جو بھی ہے آپ کی آنکھوں کی سامنے آ جائے گا یہاں سے بیک جاتے ہیں اگر ڈلیٹ فولڈری ڈلیٹ کرنا چاہتے تو یہاں پہ ڈلیٹ کر دیں ٹھیک ہے فولڈری ڈونلوڈ کا ڈلیٹ ہو جائے گا ڈلیٹ کر دیں ٹھیک ہے جو اس کا ڈیٹا اس نے ڈونلوڈن کر کر سٹور کیا ہوا تھا تو وہ جو ہے ڈلیٹ ہو رہا ہے بھی تم بیک جاتے ہیں سی ڈرائیو کے اندر ون شاہر یا کونجا جی بھی فری سپیس جو ہے اس کی ہے آپ کو میں اس کی سپیس جو ہے کم کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کم کیسے کرنا ہے تو تھوڑی دیر رکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے فائلیں وغیرہ ڈلیٹ ہو جائیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ سپیس بڑھ جائے گی یہ والا کرنے دیتے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈونلوڈ کی جتنی بھی ہے سوٹ ویر وغیرہ جو ہے یہ ڈلیٹ کر دے گا یہ دیکھیں ڈلیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اتنی فائل جو ہے اس نے اپنے اندر سٹور کی ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو کر دیں ڈلیٹ جب یہ ڈلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہاں پہ سپیس بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو ویٹنگ فار ایو تھوڑا سا انتظار کر لیں تو انشاءاللہ ایک دو ہو اور بھی طریقے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے ریڈ جو ہو چکی ہے آپ کی ڈیسٹ کی سپیس اس کو آپ نے کم کرنا ہے جب یہ کم ہوگا تو آپ کا پی سی جو ہے اچھا رن کرے گا اچھی پرفارمنس ہوگی اس کی جب اچھی پرفارمنس ہوگی تو آپ کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ابھی جو ہے ڈیلیٹنگ ہو رہا ہے تو ویٹنگ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ویٹ اپنا پی سی جو ہے اچھا کریں اپنا پی سی اچھا وڑک کرے گا اگر آپ نے اپنا پی سی اس طریقے سے جو ہے ٹینشن کر لیا تو آپ کو پروزنگ کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی تو اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارا طریقہ کار کر کے جو جس بروزر میں آپ بروزنگ کرتے ہیں آپ نے اس کی ہسٹری بھی ڈیلیٹ کرنی ہے سارے ہسٹری آپ نے ڈیلیٹ کر لینی ہے پی سی آپ نے ایک دفعہ سٹارٹ کر لینے سٹارٹ کر کے آپ یوز کریں گے تو آپ کو سو فیصد بہتر لگے گا تو کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں جب ہی ریڈہ جو ہو جاتی ہے کوئی چیز ڈونلوڈ نہیں ہوتے پی سی کے اندر کوئی فائل جو ہے آپ کا بروزر لگا لیں کوئی ایڈیٹنگ ساوٹوے لگا لیں وہ اچھے طریقے سے رن نہیں کرتا جب وہ اچھے طریقے سے رن نہیں کرتا تو آپ کام کیسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس طریقے کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت بہت زیادہ فیدہ ملے گا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ونشار یا کونجا جی بھی فری جو ہے اس کی سپیس ہے تو انشاءاللہ جب یہ ڈیلیٹ ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے سارے کو 84 فیصد اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا ڈیلیٹ کر رہا ہے اس کو تو آپ نے جب بھی کوئی بھی فائل جو ہے آپ کے کام کی نہیں ہے آپ نے جیسے ہی اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ نے ریسیکل بین سے بھی اس کو کٹ کر دینا ہے تو جب وہ کٹ کریں گے تو وہ آپ کے پیسی سے غیب ہو جائے گی تو چلتے ہیں اپنی ہارڈریس کی طرف تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب بھی یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ساری جو ریسیکل بین سے بھی اس کو اڑا دیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ طریقہ کر کے ہمیں کتنی سپیس ملتی ہے اپنے سی ڈرائیو کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ سکپ کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں دوستو یہ پہلے کتنی تھی اب 7-18 جی بھی جو ہے مجھے مل چکی ہے سپیس تو اس میں کوئی بات بھی فیک نہیں ہے کوئی بھی ایسا طریقہ فیک نہیں ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتایا جیسے ہی وہ فائل وغیرہ ڈیلیٹ ہوئی تو مجھے ساتھ جی بھی جو ہے فریج سپیس مل چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے پروپٹیز میں جانا ہے پروپٹیز میں جانے کے بعد آپ نے ڈسک کلین اپ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جو جو بھی فائل جو ہے فائل تو پڑی ہوئی ہے 5 منٹ کا ٹیم دیا اس نے ہمیں جتنی بھی فائل جو ہے اپنے آپ کے پی سی کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ جو ساری جو ہے یہ اٹھا لے گا اٹھا کے پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور سیٹم گیارہ کریں گے اس کے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کو ڈلیٹ کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں ایک چھا ریا کونجہ جی بھی مجھے فریج سپیس تھی اب دیکھیں سادشا ریا جو ہے مجھے سارا جی بھی مجھے فریج سپیس مل چکی ہے تو یار ازنا ڈیٹا جو ہے آپ کے پی سی کے اندر انسٹال ہوتا رہتا ہے جو لوگوں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ طریقہ ازمالیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اپنے پی سی فاسٹ کرنے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا تو تھوڑا سا اور میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی اور بھی ہم اس کی جو ہے ڈسک سپیس کم کریں گے انشاءاللہ تو یہ چیک اپ کر رہا ہے ڈسک لین اپ تو ہم چلتے ہیں ریسیکل بن سے اس کو بھی ہم یہاں سے ڈلیٹ کر دیں گے تو میرا خیال سے ادھر نہیں آئی تو یہ ہم ڈلیٹ کریں گے سیکل بن میں آئے گا تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ٹک کرنے کے بعد کلین اپ سسٹم فائل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو انتظار کرنا ہے یہ دیکھیں اپ ڈیٹ پیکج بیک اپ فائل جتنی بھی اس کے اندر بیک اپ فائل پڑی ہوئی ہے وہ اٹھائے گا اٹھا کے ہمیں دے گا ہم نے اس کے بعد جو ہے اس کو چیک کر دیں ٹھیک ہے تو انتظار تھوڑا سا کریں اور تو بہت اچھے اچھے طریقے جو ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بھی ملیں گے اس ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھا طریقہ کار میں نے بتایا ہے اور بتاؤں گا آپ میرے سبسکرائب بن جائے انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یار میری ویڈیوز جو ہے مکمل واج کیا کریں مکمل واج کرنے سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا نالج بھی بڑھے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ فائی منٹس کا ٹائم دیا ہوئے اس نے تو تھوڑا ہی ٹائم لگے گا اس کے اندر تو انشاءاللہ جو ہے یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو ہے اس پیس کتنی کم ہوتی ہے یہ دیکھیں کلین اپ کر رہا ہے ساری جو ہے فائل وغیرہ جو ہم ہمیں دے گا وینڈو اپ ڈیٹس کلین اپ کرے گا جتنی بھی میری جو ہے وینڈو آٹومیٹ اپ ڈیٹ ہوتی رہی ہے اس کو میں نے ڈیسیبل کر دیا یہ وہ ہی فائلیں اٹھائے گا اٹھا کے ہمیں دے گا ہم اس کو کر دیں گے ڈیلیڈ تو میرے بھائی ویڈیو کو سکپ مت کریں ویڈیو پوری باج کریں انشاءاللہ آپ کو یقین مزا آئے گا یہ طریقہ کر کے اگر آپ کے پاس ڈونڈ لوڈنگ آپ کرتے ہیں اگر آپ ڈونڈ لوڈنگ کرتے ہیں آپ نے اس کو بھی ڈلیٹ کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی سورٹوئر استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے سورٹوئر یہاں سے اس کو کر دینا ہے ڈلیٹ انسٹال کر کے کیونکہ پھر آپ اگر اس کو مزید استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوپی کر کے اپنی ہائی ڈرائیو کے اندر اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کو پھر سے ٹک کریں گے جتنی بھی فائل ہیں تو اکے کر دیں گے یہاں سے یہ دیکھیں ڈلیٹ فائل کے اوپر میں نے کلک کیا تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور سپیس مجھے ملے گی یہ دیکھیں مجھے تھوڑی سی سپیس اور انشاءاللہ مل جائے گی یہ دیکھیں مجھے تھوڑی سی اور سپیس ملی ہے اس کے بعد ہم پھر پروپٹیز میں جائیں گے پروپٹیز میں جانے کے بعد کم پریس دس ڈیوائیز ٹو شیب ڈسک سپیس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ٹک مارک کر کے آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر نہیں آپ نے کرنا نیچے والے پر رہنے دینا ہے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے تو جتنی بھی جو ہیں اپنی فائل وغیرہ آپ کی جو سسٹم کے اندر پڑی ہوں گی یہ ساری جو فائل ہے آپ کا جو بھی سسٹم کی ہسٹری وغیرہ آپ کو آٹومیٹک جو فائل وغیرہ یہاں پہ رہ جاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ اور بھی سپیس ملنے ملنے کی چانس بڑھ جاتے ہیں تو اس نے ہمیں دو گھنٹے دیئے دو گھنٹے کا ٹائم دیا اس نے تو یہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو آپ کو ہمیں دکھاؤں گا کہ آپ جو ہے اس کو کیسے جو ہے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سپیس بڑھا سکتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو آپ اس طریقے سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کو آپ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کا جو ہے پی سی فاسٹ ہو جائے گا جو بھی ویرس وغیرہ ڈیٹا وغیرہ جو بھی آٹومیٹک فائل جو ہے ڈونڈ لوڈنگ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے لگا لینا ہے اور لگا کے اس کو کمپلیٹ ہونے دینا ہے کمپلیٹ ہو جب بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو اور بھی سپیس ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری دو گھنٹے کی ویڈیو نہیں بنے گی تو میں دو گھنٹے کی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا بریک تو آپ کو دکھاؤں گا مکمل کر کے تو دوستو اس طریقے سے جو ہے ویڈیوز بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو کر کے چھوڑ دینا ہے کوئی بھی فائل وغیر آپ نے رن نہیں کرنی ٹھیک ہے تو یہ جلدی کام کرے گا تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو بہت سکتے ہیں اللہ حافظ